اسلام علیکم چاہیے یہ ہے جی ایک جنرل ایزا پاکستانی میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے لوگ کہتے ہیں جی آپ کیوں خان کو سپورٹ کرتے ہیں دیکھیں جی ہم خان کو سپورٹ نہیں کرتے ہم چینج کو سپورٹ کرتے ہیں وہ جی خان نے کچھ نہیں کیا تو کوئی بات نہیں کیا وہ نہیں کیا اگر 75 سال میں پاکستان کا کچھ نہیں ہو سگا نا تو یہ 3 سال میں خان نے بھی کیا کرنا اس لیے ہمیں امید رکھنے چاہیے بندہ چینج کر کے دیکھنا چاہیے ہمارے ہیں چکر کے آرہے ہیں کسی پیر پرستی ہوتا ہے نا اس طرح بادشاہ ہمیں ایک بادشاہ چاہیے ہوتا ہے جس میں جس کے ہم پوجا کریں یا ایک بھگوان بنانا چاہیے ہوتا ہے جس کے ہم پوجا کریں اور یہ ہمارے ہیں ٹرنڈ شٹر چلتا رہے ہیں آپ پیپل پارٹی دیکھ لیں پی پی آئی دیکھ لیں آپ دیکھ لیں یہ نون لیگ دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے جمہوریت نہیں ہے ڈیموکریسی یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک عام بندہ بھی وہاں سے اوپر آ رہا ہے اگر شباس شریف کا بیٹا یا اس کی بھائی کی بیٹی اس کے علاوہ بھی کوئی چیف منسٹر یا پرائیم منسٹر میں آتی ہے لیکن ایسا سسٹم ہے ہی نہیں ٹھیک ہے اسی طرح پیول پارٹی میں آپ دیکھیں وہ جی بھٹو ہی کی سیٹ بلاول بھٹو ہے اس کے علاوہ کسی کی سیٹ میں تو جب تک ہم اس سسٹم سے نہیں نگلتے اسی چکر میں ہم پڑھے رہے ہیں انہوں نے ہمیں گیس بجلی پانی کے چکر میں رکھنا ہے اور اوپر لوٹ مار جاری رکھنی ہے اب مزید کی بات یہ ہے کہ جس طرح مریم نواز کو انہوں نے کہا جی اس کو جی باجزت بری ہوگی ہوں مطلب ان لوگوں کوئی شرم بھی نہیں آتی کہ یار آپ کے ساسا جات جو ہیں اس کا آپ کو کوئی منٹ ریل تو دیں یار کی کیسے بنیں آپ حیرت ہے آپ کو سچارٹڈ کاؤنٹڈ آپ لوگ کے پاس ہے اگر آپ جد بھی پوچھتے ہیں میر ہیں آپ کو بس تو کھاتے پکے ہونے چاہیے یا میری طرح کے نو دولتی ہوں کبھی کبھی پیسہ آجائے آپ کے پاس تو چلیں آپ کو پتہ نہیں لگا کہاں سے پیسہ آجائے تو جس کے پاس بلین پریلینز میں پیسے ہیں اور وہ بھی امریکہ میں جس کے بچے کہتے ہیں ہم پاکستانی سٹیزن نہیں ہیں اور وہ یہ کہ مجھے نہیں پتے یہ پیسے کہاں سے ہے یا دادے نے مجھے گیفٹ کر دی ہیں بھر دادے نے گیفٹ کیا تھے تو باہر کیسے ہے چلو مان لیا دادے نے دیا تھے اب باہر کیسے ہے سوال ہے نا تو اس لیے مین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو انٹیگریٹی کے ساتھ پیش کر دیں اچھا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ منی ٹریل منی ٹریل میں مان ہی نہیں سکتا کہ ان کے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس لیے آپ سب سے امید ہے کہ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے غلامی سے نکلیں خان کے وقت بجائے کوئی ایکس وائی زیڈ اس پارٹی میں کھڑا ہو جائے آپ کے اس کو ووٹ دیں بیسٹ آف لاکھ ٹیک کیا